سسکرائب کیجئے امران ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ٹپس این ٹریکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم فرنڈ میں ہوں امران اور آپ دیکھ رہے ہیں امران ٹی وی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں یو ایس بی کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں یو ایس بی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ جو بھی یو ایس بی میں آپ استعمال کر سکیں دوستو یو ایس بی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو ایس بی جو آپ اپنے موبائل میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ یو ایس بی آپ اپنے موبائل میں کس طریقے سے لگا سکتے ہیں بڑی آسانی سے یعنی کہ یو ایس بی میمری کارڈ کا کام کرتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں میمری کارڈ لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے ہی موبائل میں یو ایس بی بھی لگا کے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے اور دوستو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں یعنی کہ چارجنگ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی پاور بینک کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی کسی چارجر کی ضرورت ہوگی سمپلی ایک موبائل سے آپ دوسرے موبائل کو چارجنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو دوستو یہ سب کچھ ممکن ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو دوسرے موبائل سے چارج کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کر دیں دوستو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کو چارجنگ کرنا چاہتے ہوں ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو تو اس کے لیے آپ کو ایک یو ایس بی کیبل کی ضرورت ہوگی جو یہ ڈیٹا کیبل ہر چارجر کے ساتھ ہوتی ہے آپ اپنے چارجر سے اس ڈیٹا کیبل کو نکال لیں اور اس ڈیٹا کیبل پہ یہ چھوٹا سا جو کنڈیکٹر ہے اسے لگا لیں یہ سمپلی پچاس روپے میں آپ کسی بھی شوپ سے لے سکتے ہیں آپ جیسے سمپلی اس کو اس یو ایس بی ڈیٹا کیبل میں لگانا ہے اس کے بعد جیسے آپ اسے لگا لیں جس موبائل میں آپ چارجنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اس موبائل کو چارجنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے ڈیٹا کیبل لگا دوں گا اور یہ جو یہ والا حصہ ہے عموماً تو یہ حصہ جو چارجر میں استعمال ہوتا ہے ہم یہ اس موبائل میں لگائیں گے تاکہ اس موبائل سے وہ کیبل والا موبائل چارجنگ ہو سکے تو میں اس میں لگا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل چارجنگ ہونا شروع ہو چکا ہے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ چارجنگ کس طریقے سے کام کرتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل چارجنگ ہو رہا ہے اور دوستو یہ آپ کسی بھی موبائل کو اس طریقے سے چارج کر سکتے ہو یعنی کہ اپنا موبائل چارجنگ کر سکتے ہو بغیر چارجر کے اور بغیر کسی باور بینک کے تو یہ بڑی آسانی سے آپ چارجنگ کر سکتے ہو تو دوستو اور اسے بہت فاسٹ چارج کرتا ہے یعنی کہ چارجر کے موبائلے میں جب موبائل سے موبائل کو آپ چارجنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ جیسی یہ سیٹنگ کریں گے آپ کا یہ جو موبائل ہے بہت فاسٹ چارج ہوگا تو دوستو جانتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں یو ایس بی کو لگا سکتے ہیں یعنی کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں یو ایس بی کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو سیمپلی یو ایس بی اپنے موبائل میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک انڈیکٹر کی ضرورت ہوگی جو کسی بھی شوپ سے پچاس روپے میں آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ یو ایس بی بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے جیسے آپ اس میں یو ایس بی کو لگا لیں اس کے بعد کوئی بھی اپنے انڈرویڈ فون میں یہ جہاں پر آپ کی چارجنگ ہوتی ہے اس چارجنگ جیک پہ لگا لیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے کی اپشن آئے گا آپ اوکے پہ کلک کر دیں تو آپ کا جو یو ایس بی ہوگا وہ آپ کو شو ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ اوپر ہے اور جو یو ایس بی سٹوریج ہے وہ نیچے ہے تو میں یو ایس بی سٹور پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے اندر جو بھی فائل ہوں گی یہ آپ کو بھی شو ہو جائیں گی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آڈیو ویڈیو جو فائل ہے یہ یو ایس بی میں موجود ہے اگر میں ابھی اپنی یو ایس بی نکال لوں تو یہ فائل ایٹومیٹک ہی ہٹ جائے گی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری صرف انٹرنل سٹوریج باقی ہے اور ہمارا یو ایس بی نکل چکا ہے تو میں جیسے یو ایس بی لگاتا ہوں تو یہ آپ کو فائل منیجر میں شو ہوگا جیسے آپ یو ایس بی لگائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک اپشن آئے گا آپ سمپلی اوکے پہ کلک کر دیں اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے جو یو ایس بی ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گی اور آپ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کو اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ